ممتاز صفارتکار اور سابق ہائے کمیشن جناب عبدالباسد صاحب کو جنہوں نے بھارت میں اپنی فرائز بیسر انجام دیئے اور اس پوری تحریک جدو جہن کے حوالے سے اہم کے دارت سے بھی واقع ہیں جناب عبدالباسد صاحب کے وہ آئے اور آج کی اس مجلس سے مفات ہیں موسیقی شروع کریں کیونکہ میرا ملانی شہید سے ایک بڑا ذاتی سا رشتہ بن گیا میں پاکستان کا آخری ہائی کمیشن ہوں جن کو ان سے ملاتاتوں کا شرک ملا ہے مجھے بڑھتا ہے کہ شاید آخر پاکستانی ہی بھی جن کو ان سے ملاتات کا شرک ملا ہے اور ان سے جب بھی بڑا پاتھ ہوئی ان سے گھنٹوں باتیں ہوئیں پاکستان کے سپارت خانے میں پاکستان ہاؤس میں ان کے اپنے فلیٹ میں ڈہیری میں گھنٹوں ان سے کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کے معاملے پہ اور ملت اسلامیہ کے والے گھنٹوں ہم تقریب باری نشستیں ہوتی رہیں اور ہم نے کھانے بھی ایک ساتھ کھائے اور ہم نے ان کی امامت میں نمازیں بھی پڑی تو مجھ سے بہت اثر یہ کہ میرا ان سے تو تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے جو کہ میرے ذہن میں نقش ہے جو ہم نے باتیں کی جو ہم نے جو میں نے دیکھا اور وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ کچھ تو میں نے اپنی کتاب میں رقم کی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ دو تی چیزیں ایسی ہیں جو میں اس مجلس میں ان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ایک تو ان کا پاکستان سے جو محبت کا رشتہ تھا وہ ایک عجیب رشتہ تھا آپ یقین کیجئے کہ جب بھی ان سے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ان کی آنکھوں میں میں نے ہمیشہ آنسو دیکھا اور ان کو اس بات کا ایک قصوص کہا کہ پاکستان کے دورے پہ نہیں آسے کہ پاکستان وزٹ نہیں کرتا تو میں نے ایک افرم سے پوچھا کہ دانی صاحب سب کو جاتے رہتے ہیں دوسرے حریت کے رہنمہ تو آپ کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے کہا کہ مجھے باسد کہا چکے تھے کہ عبدالباسد کہ عبدالباسد میں میں نے ایک فیسٹا کا رکھا ہے پیشنے چالیس سالوں سے کہ اب میں نے بھارتی پاسکورٹ پر شرگل نہیں کرنا گئے کیونکہ میں بھارتی تو ہوں نہیں بھی تو اگر میں نے ایک شرگل کرنا ہوگا تو بھارت کا پاسکورٹ لینا ہوگا تو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ ایک پاکستان سے ان کی محبت کا ایک ایسا ثبوت تھا جس کو ہم میں کبھی نہ بڑھا سکتا دوسری بات جو ان کے حوالے سے مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ میں نے ایک مجلس میں بلے ڈرڈڈر کے ان سے پوچھا کہ سیدھی اگر سب نے زنیا سے چلے جانا ہے میں بھی نہیں ہوں گا آپ بھی نہیں ہوں گے آپ کے بعد کیا ہوگا تحریک کشمیر کا ازادی کشمیر کا تو مجھے کہنے لگے ابدالواسف آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ تحریک میری وجہ سے چلے گئی ہے میں تو ایک عام کارکن ہوں اس تحریک کے آزادی کا میں نہیں ہوں گا اور آپ لاکھوں کشمیری آ جائے گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک اپنا راستہ خود بنائے گا اور اس کو کوئی بھی خلق نہیں کر سکے تیسری بار جو میں میں نے ان پر اونٹی جو ہماری گفتگو میں سامنے آئی کیونکہ بہت ایسما واقعہ آئے کہ جب صفی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے فور پنٹ فارمودر کی بات کی تو مجھے یاد کرتا ہے دس جولائی دو ہزار اندرہ کو کوفہ میں جو گروز کا ایک شہر ہے وہاں ہمارے صادق روزیر آدم نواز شریف کی اور پرائن مینسٹر موڈی کی ملاقات ہوئے تو اس ملاقات کے نتیجے میں ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اور یہ دوسری بار تھا کہ اسی مشترہ کا اعلامیہ میں پاکستان اور بھارت کے دنیا کشمیر کا ذکر نہ آیا اس سے پہلی بھی ایک اعلامیہ ایشو ہوا تھا وہ سولہ جولائی دو ہزار نو کا تھا جو کہ اس وقت کے وزیر آزم لزا گلانی صاحب جسر لزا گلانی صاحب اور من بہت سنگھ ان کے درمیان شکل شیخ نسن ملاقات ہوئی تھی اس پہ پہلی دفعہ کسی پاک مشترہ کا اعلامیہ میں پاکستان اور بھارت کے مشترہ کا اعلامیہ پاکستان کشمیر کا ذکر نہیں دی اور دوسری بار اوفا کا جو مشترہ کا اعلامیہ تھا تو جولائی کے مہینہ تھا دو ہزار مدرہ کو تو ہم نے ایک میں نے ایک ریسپشن کا اید ملن پارٹی کا بندوست کیا سفارت ہانے میں اور ان کو ان کو بھی اوفاکستری دعوت دی لیکن وہ پہلی دعوت تھی اور میری آخری دعوت شاید تھی جن پہ جن پہ انہوں نے آنے سے انکار دا تو جب میں نے بات مند سے ملتا ہی تو پوچھا کہ سنگلی ہم نے بہت انتظار کرتے رہے تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے تو اوفا میں کشویر کو بلکل پسے خوش ڈال دیا اور جب پاکستان کو لزرعظم یہ کام کرے گا تو میں بھی پاکستان سفارت خانے میں کس مو سے آگا میرے لیے بہت مشکل ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح اپنی علالت میں بھی ہمسپدار بھی گئی تھا پھر اس سے بزنے گیا بہت سے ملتا تھیں میں نے ان سے کی اور ہمیں مجھے یہ بھی یاد ہے بلکہ لوگ کے جو چیف تھے ثابت اے ایس دولت ان کے ساتھ ہی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ میری بڑی حسرت رہی کہ میں گلانی صاحب سے بڑی ملاقات ہو جاتی کیونکہ یہ جو ایس دولت ہے یہ باشبائی صاحب کی جو پہلی حکومت تھی نائنٹیز میں اس پر یہ کشمیر کے ایڈوائزر تھا اور ان کو ایٹاس دیا گیا تھا کہ ہمیت کو کسی طریقے سے تقسیم کرنا ہے ان میں دراریں ڈالنی ہیں تو اے ایس دولت نے بلانی صاحب سے ملاقات کی درپاس لیکن بلانی صاحب سے ملنے سے انسکار کرتے ہیں اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جو باقی ہمیت کے قائدین تھے ان کی ملاقاتیں ہمیں ہزیراعظم باشبائی سے لیکن بلانی صاحب نے اس ملاقات سے بھی جانے سے انسکار کرو گئے ان کا کہنا یہی تھا کہ سب سے پہلے بہارت مموز جمعو اور کشمیر کوئی تنازع تسخیز کرے اس کے بعد جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے جو سارے یہاں پر گالے قوانین ہیں ان کو اٹھانا چاہیے اور پھر جو سفی صاحب نے بات کی کہ ٹرائپارٹائی مزاقلات ہونے چاہیے صرف طریقی پاکستان کشمیر اور بھارت کے لئے اگر بھارت یہ شرائط کبور کرتا ہے تو پھر ہم تیار ہیں بھارت کو افیشن سے ملے کے لئے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں آج جب میں چار سال اٹھے مل کے دیکھتا ہوں تو آپ یقین جانئے یہ بڑی دل دکھتا ہے کیونکہ مشرف نے تو جو کیا سو کیا جو مشرف نے آج ہمارے اس وقت کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم تیسرا اوپشن کشمیزوں کو دیں یہ میں سمجھتا ہوں اور میں ایک آرٹیکل بھی اس پر لکھا ہے یہ اس قسم کی جو سمجھے دے دی آتے ہیں تو کس قدر نقصان پہنچ آتے ہیں کشمیز کی تحریک آزادی پہ تو خدارہ جب آپ ایسے منصف پہ موجود ہوں تو سیاسی جو مسلحت ہم سے بالاتر ہو کر ایسے بیانات سے گریس کریں جس کا برہی راست منفی اثر کشمیزوں پہ آتا ہے جب کشمیری پاکستان کے جھنجے کے ساتھ قبر میں دفن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو آپ کو یہ کس نے حد دیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کشمییوں کو ایک تیسرا آپشن نہیں دیں مطلب یہ ایسی بات ہے جو کوئی بات خوبے بدل پاکستان ہی برداشت نہیں کر سکتا حضر تو جا کر لیکن آج ہم جس دور میں رہ 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 رہے ہیں بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے جذبے ہیں وہ شاید کمزور پڑھ رہے ہیں موڈی کی سرطار کے آگے شاید ہم بیس سمجھ بیٹھے ہیں کہ کشمیر اپنی تحریف کو خیر آباد کہتے آئے ایسی بات نہیں میں آپ کو یقین دل آتا ہوں کہ سید علی علانی نہیں کشمیری بچے بچے کے ذہن میں جو بات ڈالتی ہے جو پاکستان کی محبت کو ان کے اندر ڈالتی ہے وہ اگر بھارت اگلے پچاس سال بھی کام کرتا رہے تو ان کے دل و دماغ جیت نہیں سکتا یہ بھارت کی بہت جو غلط فینی ہے کہ وہ کشمییوں کا دل یا دماغ جیت خواہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے بھائی صرف ہم کی مقارش ہے کہ آج مست آزیت کی ریفرنس کے حوالے سے مرہوم کی مرہوم مرہوم اور انہوں نے بہت تحریک جس طرح کشمیر کی تحریک رکھتا ہے یہ بھی انہی کا خاصہ ہی تو میں بہت مشکور ہوں کہ یہ آج مدرور کیا لیکن حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھئے حکومت پاکستان کا جو بھی خیال ریاست کا ریاست 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 یہ ہے کہ جمع اور کشمیر جو سرامتی کون سے اضطرار دارے ہیں اس کے مطابق آپ نے دو جہر چاہی کنی ہے کسی پر زیر آرزم کو کسی آرزم چیف کو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیر یک طرف طور پاکستان کی پوزیشن کو تقدیم کریں انہیں الفاظ کے ساتھ ہم سب بہت مشہور ہوں اور بیاغوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے شہید شہید کے درجاب گلن کریں اور ہم سب کو یہ سا عدد دیں کہ ہم جب کشمیر کی تحرین کی آزادی ہے اس میں منچ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی زندگی میں شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن کوئی بات نہیں ہمارے آنے باری نسل انشاءاللہ اس تحریر کی علم کو آگے لے کر چلے گی اور مجھے بھی جتنے بھی قائدی یہاں بیٹھے ہیں میرے زباغ یا دن میں کمی کوئی شک پیدا نہیں ہوا کہ انشاءاللہ کشمیزو کو قط دے آگے میرے عیو شاید اللہ